بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میلی سیزہ نماز سیم اردو ٹیچر آج کا ہمارا موضوع ہے اردو جماعت دہم کا فاقہ مرزا محمد سید کی مشک پچھلے لیکچر میں میں آپ لوگوں کو اس کا خلاصہ تفصیل اور الفاظ کے معنی کروا چکی ہوں آج ہم اس کی مشک حل کریں گے سب سے پہلے ہے سوال نمبر ایک سوال نمبر ایک میں ہے درد زیر سوالات کے مقتصر جوابات تحریر کیجئے علی مرزا محمد سید کس لیے لکھتے تھے مرزا محمد سید کسی کی فرمائش پان یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی پیسے کے لیے لکھتے تھے بلکہ وہ اپنے لیے لکھتے تھے اور ان کو ایسا کرنا پسند تھا بے لہور کی پبلیشور کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا لاہور کی اکثر پبلیشور مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہتے تھے اور بڑی بڑی رکھنے بھی انہوں بیش کی مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا اور ان کو ناول لکھوانے کے لیے ایک ہزار روپے کی پیشکش بھی کی لیکن وہ زمانہ تھا جب دو دھائی سو روپے میں اچھا خاصا ناول لکھا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ایسے لکھنے سے انکار کیا کتاب مارکت الارام کا نام اور مرتبہ بیان کیجئے مرزا صاحب کی کتاب محضب مذہب اور باطنیت ہے یہ کتاب ایک ایسی علمی کارنامہ ہے یہ کتاب ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر اندہ کتابیں سو اندہ کتابیں بھی چھانٹی جائیں تو اس نے مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیاں سے عزیز داری تھی سر سید احمد خان اور منشی زکاہ اللہ خان سے عزیز داری تھی اور علامہ اقبال ان کے استاد تھے مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریز کے فرائض انجام دیئے تو مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریز کے فرائض سر انجام دیئے اور آپ انگریزی کے پروفیسر تھے مرزا محمد صاحب کا خلیہ بیان کریں نازک بدن اجلا رنگ کشادہ تشانی گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں رکھساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں قطرمہ موچھیں ہنستے سوہ سامنے کے دو دھانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر بورے نہ لگتے تھے دھانی مونڈی ہوئی دھان پان پتلا جسم تھا اس کے بعد ہے توہیں مرزا صاحب کی دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں ایک پہلا ناول ان کا یاسمین ہے اور دوسرا ناول خوابِ ہستی ہے اس کے بعد ہے پتس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کریں پتس بخاری کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے سوال نمبر تین ہے عالم کی موت ہوتی ہے اس دملے کے میں فون واضح کریں عام توتر لوگ جو نا اسے سمجھنے میں گلتی کرتے ہیں عالم جس کے نیچے زیر لگا ہے وہ ہے جاننے والا اور عالم این علیف لام زبر میم عالم کہتے ہیں دنیا کو اس کائنات کو تو عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے اس سے مراد یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پڑھ لکھے شخص کا اس دنیا سے چلے جانا رخصت ہو جانا ہمارے لئے بہت بڑا مقصان ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر چار مطن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں تو سب سے پہلا ہے یہ کسیر انتحابی جوابات ہے آپ کے علیف سبق مرزا محمد صعید کس عدیب کی تحریر ہے شاہد احمد دہلوی مرزا محمد صعید کی عزیز داری کی شخصیت سے تھی سید احمد خان مرزا محمد صعید کی بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے شہرت اور دولت پانے کے لیے کام کرتا ہے مرزا محمد صعید نے گورنمنٹ کوری لاہور سے کونسی سنب لی ایم ای انگریزی عدد محمود نظامی کے وقالے کے بعد مرزا محمد صعید پر کس نے دنکیب کی فیض احمد صعید نے پروگرام دانش قدہ میں کتنے دانشور بلائے گئے تھے چار مرزا صاحب پینشن کا ایک بہت بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے لگا دیتے تھے کتابوں پر کتابیں خریدنے پر وہ لگا دیتے تھے سوال نمبر پانچ ہے درچ زیل الفاظ اور تراکیب کی وضاحت جملوں میں استعمال کے ذریعے کیجئے یہ مختلف جملے ہیں اس کو آپ اپنے الفاظ میں دیان کر سکتے ہیں جیسے سانہائے ارتحال ہے سناؤنی ہے سوال نمبر چی ہے درچ زیل الفاظ پر عراب لگا کر ان کا تلفز واضح کیجئے سب سے پہلے آپ کا آتا ہے ارتحال علیف زیر ری تے زیر زبر علیف اور لام ارتحال شعار شین زیر آئین زبر علیف اور لے مطمول مین پیش تے زبر تے زبر مین زبر واولام ساکت سین زبر علیف کابزے تے ساکت مباحثے مین پیش بے زبر علیف ہیل زبر سیل زبر بڑھئے متبسم مین پیش تے زبر بے زبر سین زبر می قدری مرزا موضوع اسم ہیں جسے نام کہا جاتا ہے جملہ فیل یا سمراض فیل ہے کام کرنے کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ جملہ خبر یہ کی قسم ہے اور اس کے تین اجزاء ہوتے ہیں جیسے کہ ہیں علی بہادر ہے سارا لائک ہے سوہید خوش ہے مقلب نام آسکتے ہیں یہاں پر جو یہ نام ہے یہ آپ کے ہوں گے جملہ اسمیاں جبکہ جملہ فیلیا اس میں کام کیا ہو رہے ہیں جملہ فیلیا سے مراد وہ خبر کی قسم ہے جس میں کام کیا جارہا ہے فیلت کام ہوتا ہے شعب نے کھانا کھایا کھانا کھایا جا رہا ہے تو اس میں کام ہو رہا ہے جبکہ حمید نے خط لکھا خط لکھنا کام کر رہا ہے فریحہ نے حیرات دی حیرات دے رہی ہے کام ہو رہا ہے تو جملہ فیلیا تو یہ تھا آج کا ہمارا سبب آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے یاد کر رہے سمجھیں امید ہے آپ لوگ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اپنا بہت سارا کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ